اسلام علیکم ایسے بلاہ فرم ویڈیو والی سرکار اور بھائی آج کی اس ویڈیو کے اندر مجھے آپ لوگوں سے ایک مشورہ چاہیے اور وہ مشورہ یہ ہے بھائی کہ ویوو کی کافی ڈیوائسز آ رہی ہیں جو کہ اس چینل کے اوپر میں شو بھی کر رہا ہوں اور وہ ڈیوائسز بہت ہی عجیب و قریب ڈیوائسز ہیں لائک ان کے اندر کوئی بھی چیز سنس نہیں مناتی اور وہ ڈیوائسز ایسی ہیں کہ میں بالکل بھی ریکمنڈ نہیں کر سکتا اب ایک تو اپشن یہ ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بار بار بناتا رہا ہوں اور آپ کو نیگٹیوٹی جو ہے وہ ویوو کی دکھاتا رہا ہوں اور دوسری اپشن یہ ہے کہ بھائی میں ان کو چھوڑ دوں مطلب اگر وہ بری ڈیوائسز دے رہے ہیں تو دیتے رہے ہیں میرا کے جا رہا ہے تو مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مجھے بار بار یہ کرنا چاہیے یا بس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے لائک مجھے اس بارے میں ہونسٹی بتاؤ کیونکہ ہر دن میں دیکھتا ہوں یہ نئی ڈیوائس آتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے میں ویڈیو تو بنا دیتا ہوں بعد میں مجھے فیل ہو رہا تھا کیونکہ میں نیگٹیو پرسن نہیں ہوں مجھے زیادہ ہی فیل ہو رہا ہے آج کی سوڈیو کے اندر جو فون ہم نے انبوکس کرنا ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر نوے ہزار کے پرائس ٹائک کے اندر لانچ ہوا ہے اور نوے ہزار کا پرائس ٹائک اس کا آفٹر آئی ایم ایف آفٹر ڈالر کی ڈکریج اور آفٹر ریڈمی ٹویل سی ہار ٹھرٹی پلے اور اس طرح کی ڈیوائسز کے لانچ کے بعد ہے تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کیونکہ یہ بعد میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور آپ لوگ ایک اور چیز اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کہ اس موبائل فون کی جو پرائس ہے وہ نوے ہزار روپیہ ہے اور جو فون میں نے بولا ہے وہ سب تیس چالیس ہزار روپیہ کے فون ہیں تو اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھئے گا جو فون پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ ہوا ہے یہ آٹھ جی بھی ریم اور ایک سو اٹھائی جی بھی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ وہ سب سے بڑا عذاب ہے جو کہ ہماری پاکستانی موبائل انڈسٹری کے اندر فسا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بچارہ لوکل یوزر ہے اس کو پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ جتنی زیادہ ریم لگاتے جاؤ گے اتنا زیادہ موبائل بہتر ہوتا جائے گا یہ چیز اس لیے ان کو لگتی ہے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا بھائی کہ ایک جی بھی ریم آتی تھی جب ایک کے بعد دو ہوئی ہے نا تو لوگوں نے کہا بھائی زندگی بدل گئی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ڈیش ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالے تو اس میں فلیور آ جائے گا تھوڑا اور ڈالے تو شاید وہ اور تھوڑا اس کے اندر جو ہے نا فلیور بڑھ جائے پر ایک پوائنٹ آئے گا کہ اس کے بعد آپ جتنا نمک ڈالیں گے وہ اس کو غلط سائٹ پر لے کے جا رہی ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کا بھی ریم کا وہی حساب ہے کہ یہ جو آٹ جی بی ریم اس موبائل پون کے اندر لگائی گئی ہے وہ یوز ہی نہیں ہونی یہاں پر جو پروسیسر دیا گیا ہے وہ سناپ درگن سکس ایٹی دیا گیا ہے بیک سائٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس موبائل پون کے بیک سائٹ پر کچھ ہائی لائٹس کو منشن کیا گیا ہے جس کے اندر سک پوائنٹ فور انچز کا فل ایچ ڈی پلس ڈاچ ڈسپلی ہے یہ ڈاچ کے ہے مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کیا یہ نام رکھی جا رہے ہیں پنچھول کے بارے میں کہہ رہے ہیں فوٹی فور وارٹ کی فلیش چارجنگ ہے جو کہ میرے ساب سے ایک اچھی بات ہے پانچہزار ایمیز کی بیٹری ہے ایکسٹینڈیڈرام کی آپشن ہے اور پچاس میگا پیکسل کا جو کیمرہ ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہاں پر جو کلر ہے ہمارے پاس اس موبائل پون کا وہ ہے وائبرٹ گولڈ اس موبائل پون کو میں نے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہم نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا تو مجھے ایسے فیل ہوا میں نے کہا یار یہ موبائل پون دیکھا دیکھا ہے کہیں پہ نا مطلب اگزاٹلی یہ موبائل پون دیکھا ہے میں نے کہیں پہ پھر مجھے یاد آیا کہ انفینکس کا جو نوٹ سیریز کا فون تھا لاسٹ ہم نے جو چیک کیا تھا اس کی شکل اس سے کافی زیادہ ملتی جلتی تھی بردن اگین میں یہ کہوں گا کہ ویوو بھی اس طرح کی ایستیٹکس کافی ٹائم سے بنا رہا ہے تو میں اس کے نمبر نہیں کٹوں گا کیونکہ دیکھنے میں یہ موبائل پون کافی زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے بیک سائٹ پر یہ جو ایریا ہے اس کے ایک سیکنڈیلک قسم کی لائن گزرتی ہے تو آپ موبائل پون کو جب گزارتے ہیں تو وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ لک پروائیڈ کر دیتی ہے کافی خوبصورت بیک سائٹ پر پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے جس کے اوپر یہ آپ کے باتروم کی ٹائل والی فینش دی گئی ہے یہ اچھی فینش ہے یہ تھوڑی پریمیم لک پروائیڈ کر دیتی ہے اور گولڈ کلر دیا گیا ہے آل دو یہ مکمل طور پر پلاسٹک ہے تو اس کی جو اوورال حالت ہے وہ دیکھ کے ہی ہمیں چلنی پڑے گی فون کے اندر فردر آپ کو ایک جو پروٹیکٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ پیپر ورک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک چارجر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ 44 وارٹ کے اوپر آپ کے موبائل فون کو چارج کر دے گا اور یہ ٹائپ اے ٹائپ سی والی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سیم اجیکشن پن ہے کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پر ڈیو ہوتا ہے ویوو کی جو فاسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی ہے یہ بہت زیادہ کروس کمپیٹیبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکٹ سے سستا چارجر جا کر بھی خرید کر اس موبائل فون کو چارج کر سکتے ہیں جو کہ مجھے ہمیشہ ہی ایک اچھی چیز لگتی ہے جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہ ہے نوے ہزار روپے کے موبائل فون کے اندر ایک LCD ڈسپلی ہے جو کہ 90 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرے اور جس کے اندر میرے جیسے موٹے بندے سے بھی بڑی چین ہو مطلب میری چین بڑی ہے اس کو دیکھو کیا چل رہا ہے یہاں پہ نوے ہزار روپے کا موبائل فون ہے نوے ہزار بہت بڑی رقم ہوتی ہے لاکھ روپے سے دس روپے کم کیا ہے یہ فون ہے دس روپے کہہ رہا ہوں دس ہزار کا کم کا فون ہے اور حالت دیکھ لو اس فون کی فرنٹ کیمرہ جو ہے سولہ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے بیک کیمرہ پچاس میگا پکسل کا ہے اور دوسرا سینسر جو ہے اس کے نام پہ مزاک کیا گیا ہے سکرین جو یہاں پر دی گئی ہے نائنٹی ہرٹس کی LCD فل ایجی ریزولوشن کا دسپلی ہے پرسنلی میں کہوں گا ریزولوشن جو 1080 پی گئی ہے وہ ایک اچھی چیز ہے بٹ دین اگین یار ایمولیڈ ڈسپلی اس کدھر مڑ گیا ہے مطلب یہ کیا کیا جا رہا ہے سائیڈ مانٹر فنگو پڑی سکرینر دے دیا گیا ہے اور جو چیز بڑی مزدار لگی ہمیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سناپ ڈیگن سکس ایٹی کا پروسیسر دیا گیا ہے اور ویو کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا انٹو ٹو بینچمارک جو ہے اس موبائل فون کے اوپر جب آپ رن کرتے ہو تو انٹو ٹو بینچمارک اس کے اوپر پروپرلی رن نہیں ہوتا ہے وہ کوئی ریزولٹ نہیں دیتا صرف آپ کو سپیسیفیکیشن جو ریڈ کرنے کا ٹائم ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ انٹو ٹو بینچمارک کا سکور بھی اس کے اندر گیٹ نہیں کر سکتے بھر یہاں پر میں ڈال دوں گا کہ Snapdragon 680 کیا سکور پروائیڈ کرتا ہے جو چیز مجھے حیرانکل لگیا وہ یہ ہے کہ Snapdragon 680 کا کیا سکور ہے شاید بھی وہ نے اس لئے ہائیڈ کی ہے کیونکہ یہ Snapdragon 680 ویلی پرفارمس بھی پروائیڈ نہیں کر رہا I am not sure کہ اس کے اندر کیا ریزنگ ہے بھر PUBG Mobile کے اوپر یہ سمود اور بیلنس کے اوپر آپ کو میڈیم فریم ریٹ پروائیڈ کرتا ہے ایک ریفرنس کے لئے بتا دیتا ہوں کہ Redmi 12C جو کہ تینز ہی بھی ریم یا چارز ہی بھی ریم والے ویڈینٹس میں آتا ہے اس کے اندر آپ کو ہائی فریم ریٹ کی آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ تیس ہزار کا فون ہے یہ نوے ہزار کا فون ہے I don't know Vivo ایسا کیوں کر رہی ہے اوورال باقی چیزوں کی اگر آپ بات کریں تو ایک چیز جو کہ Vivo کو مجھے کریڈ دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ Vivo کی کسٹمر سپورٹ اچھی ہے اور دوسرا Vivo کی سافٹوئر کے سائٹ سے آپ کو بگز اور گلچز دیکھنے کو نہیں ملتے Vivo کا سافٹوئر بہت زیادہ کلین ہے اور ایون یہاں کے اندر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو Vivo کا جو آپریٹنگ سسٹم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ انڈرویڈ 13 ہے اور فن ٹیچ او ایس 13 دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیز مجھے پسند آئی ہے کہ الٹی جو آپریٹنگ سسٹم یا سافٹوئر دیا گیا ہے اس کی سپورٹ پروپر پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ موبائل فون اور جتنے بھی موبائل فون ہم یہاں پر شو کرتے ہیں وہ ہمیں یوٹیوب موبائل فون زالے پروائیڈ کرتے ہیں کچھہری بزار میں ان کی شاپ ہے فیصلہ باد میں آپ چیک آؤٹ کرنا چاہیں کوئی موبائل فون لینا چاہیں تو آپ دیفنیلیٹ ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ بتانی بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر بیفور موونگ فورڈ وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے سپانسر تو سپانسر پورا دیکھا کریں دیکھ لو بیمی کمپنی کی طرف سے آتی ہے باکس جو ہے وہ بڑا ملتا جلتا ہے ایپل کے اوفیشل باکس ہے لیکن اس کے اوپر کہیں بھی ایپل منشن نہیں کیا گیا اب اس کا جو ڈیزائن ہے وہ جس طرح ایپل ایرپورٹ پرو ٹو ہے ایکزاکٹلی ویسا ہی ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو یہ سپیکر یونٹ کی جگہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لائٹنگ کنیکٹر کی جگہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک لائٹ کی جو ایریا ہے وہ بھی دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑا دسٹنگٹیف فیچر جو کہ ایرپورٹ پرو ٹو کا ہے جو دور سے بتاتا ہے وہ بھائی سائٹ پر لگاوا یہ لینیرڈ لوب کا ایریا ہے تو یہاں پر یہ بھی موجود ہے اور اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ایرپورٹز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ فردر اندہ باکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو کہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ لینیرڈ لوب جو ہے وہ آپ کو باکس کے اندر ہی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک اور چیز جو کہ بڑی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کلپ دیا گیا ہے جس کے تھرور آپ اس کو کسی بھی چیز کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ فسا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو اپنی پینٹ کے لوب کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بقاعدہ طور پر اس کا یہ جو سیکشن ہے وہ بھی اس لینئر لوب کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ فیچرز کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر وائرلیس چارجنگ بھی دی گئی ہے تو آپ اس کو وائرلیس لی چارج بھی کر سکتے ہیں سینسرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سینسر لوکیشن ہے وہ بھی ائرپورٹس پرو ٹو جیسی کر دی گئی ہے جہاں پر اوپر والی سائٹ پر آپ کو ائر اوپننگ دے دی گئی ہے اور یہاں پر جو جگہ ہے وہ تھوڑی چھوٹی کر دی گئی ہے اور ایک اور چیز جو کہ مجھے ان کی سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے وہ بہت بہتر ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں دوسرے ائر برٹ سے یہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوائز کنٹرول اور ترسپیرنسی موڈ کی آپشن دیتا ہے اور یہ میوزک بھی پلے کرتا ہے اس کے علاوہ بھائی یہاں پر آپ کو ٹچ سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے تھوہو آپ میوزک کو پلے اور پاوس کر سکتے ہو پرائیس ٹیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ آفیشلی آٹھ ہزار کے پرائیس ٹیک میں آرہے ہیں کچھ ٹائم کے لیے ان پر سیل لگ رہی ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لنک چھوڑ دوں گا دکھاتا ہے سکن اچھی دکھا لیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اوورال کیامراز والی سائٹ سے میں اس پرائیس رینج کے اندر بھی یہ موبائل فون کسی حد تک سوچ سکتا ہوں کیونکہ اس پرائیس رینج کے حساب سے بھی اس کے جو کیامراز ہیں وہ ڈیسنٹ لگائے گئے ہیں کہ آپ نائٹ موڈ اور پورٹر موڈ فرنٹ اور بیک دونوں پر اویلیبل ہے جو کہ اگر ایک اچھی چیز دی گئی ہے ویڈیو کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ویڈیو والی سائٹ پر ویوو کبھی بھی اس رینج کے فونز میں اچھا نہیں تھا اور یہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ اوور ایکسپوز قسم کی ویڈیو ملتی ہے ایون اگر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیں تو یہ کیامرہ میرا بقاعدہ کالے رنگ کا ہے اس کو دیکھیں اس کو بھی چٹا کر دیا اس نے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویوو کے جو فونز اور جو الگوریتم ہے وہ ہر چیز کو وائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے انسانی سکینٹون پر وہ چیز پسند آ جاتی ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ اس کو بھی واش آؤٹ کر دیتا ہے اور یہ فلٹر سب چیزوں پر لگا رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے کہ انسان ہے یا کیا ہے تو اس لیانے سے مجھے تھوڑا سا آف لگا ہے ویڈیو والی سائٹ سے میں اس فون کو ریکمنٹ نہیں کر سکتا بیک کیامرہ 50 میگا پکسل کا ہے اس کی بھی سیم سٹوری ہے کے ریزلٹ اچھا دے جائے گا بیٹری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 5000 میج کی جو بیٹری ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے اور یہاں پر اگر آپ سن سلوٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اوپر والی سائٹ پر دی گئی ہے تو اس کو بھی ہم چیک آؤٹ کر لیتے ہیں بیٹری رائیو اس موبائل فون کی ٹھیک ہونے والی ہے لیکن دین اگین 90,000 روپے کے اندر یہ موبائل فون بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کیا جا سکتا جو بھی موبائل فون یہ خریدے گا یا تو وہ ایپسلوٹ ویو فین ہوگا یا پھر وہ ایک ایسا بندہ ہوگا جس کو موبائل فون کی نہ تو سمجھ ہے اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو دور سے نظر آ جائے گا کہ اس موبائل فون کے اندر کافی حد تک جو اوورپرائز حرکتیں ہیں وہ کی گئی ہیں LCD ڈسپلی 90 ہٹ کا دیا گئی ہے وہ تو 120 کر دیتے جو لوگ پیسے خرچ رہے ہیں وہ خرچ رہے ہیں مجھے آپ لوگ بتائے گا کہ اس فون کی ریلیٹیر آپ کی کیا اپینینز ہیں اور اوورال ویوو کی ریلیٹیر آپ کی کیا اپینینز ہیں کیا ہم فردر کور کریں یا ہمیں اسے کور بھی نہیں کرنا چاہیے مجھے دیفینیٹلی کومنٹس کے اندر بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی چین پڑھنے ہیں چین کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ